نمسکار میں حسین وزوی پردان منطری موڈی کا ایک بھاشن سپر ہٹ ہو گیا ہے جس نے بھی دیکھا جس نے بھی سنا بس زبان پر یہی آیا کہ یہ موڈی کا سب سے سالٹ بھاشن ہے موڈی کا یہ شاندار دمدار اور جاندار بھاشن کل صورت میں ہوا موڈی سے سوال ہو رہے تھے موڈی جواب دے رہے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈی کے بھاشن کی ایک دو نہیں بلکہ وہ تیس پاتیں جو ویرودھیوں پر موڈی کی سرجکل سٹرائک کے طرح تھیں جو آگ اس جوان کے دل میں تھی وہی آگ اس پردان منطری کے دل میں چار چار پیڑی بھارت پر راج کرنے والوں کو ایک چھائے والا چنوٹی دے رہا ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی یہ ایسا نیتا ہے خود سیٹ ہوتا نہیں اپنے لیے اور نہیں اوروں کو اپسیٹ کیے بینا چھوڑتا ہے شاندار پردان منطری کا ایسا سولیڈ پرہار پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے سنا چار چار پیڑی ان کو نام لیتے ہی دیر دیش کامتا تھا ان کی طاقت ایسی تھی دیش کو اٹھارا مہنے تک جیل کھانا بنا دیا تھا یہ طاقت تھی ان کی کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ چار چار پیڑی بھارت پہ راج کرنے والوں کو ایک چھائے والا چنوٹی دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نا آپ کو پتا ہے نا یہ جمانت پہ ہے کبھی کسی نے سوچا ہوگا اور اور بھی ان کے سارے ساگری درباری لوگ ہیں وہ بھی کورٹ کے چکر کٹ رہے ہیں اور مجھے بھی سواس ہے سواسو کرو دیش سواسو کیا سرواس ہے یہ کورٹ کے چکر جتنے لگانے لگا لیں ایک دن کو تو ان کو جانا ہی پڑے گا دیش کا جنہوں نے لونٹا ہے انہوں نے لونٹا نہ ہی پڑے گا موڈی کا ایسا بار ویروڈھیوں پر ایسا پلٹوار دیش نے پہلی بار دیکھا پہلی بار سنا کوئی کلپنا کر سکتا تھا کہ کالے دھن کے خلاف اتنی بڑی لڑائی کوئی لڑ سکتا ہے ہر کوئی سوکتے تھے کہ نیتا لوگ آتے ہیں بولتے ہیں وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں یہ ایسا نیتا ہے کچھ سیٹ ہوتا نہیں اپنے لیے اور نہیں اوروں کو اپسیٹ کیے بینا چھوڑتا ہے موڈی کا ایک ایک شب آگ اگل رہا تھا اور یہ وہ آگ تھی جو ایک پردھان ماندری کے سینے میں جل رہی تھی چھپیس گیارہ ہوا تھا یاد ہے؟ چھپیس الیون یاد ہے نا؟ ممبئی میں آتنگیوں نے حملہ کیا تھا بعد میں کیا ہوا پھول چڑھائے ممبتیاں جھلائی سر دھانج لی دی گئی اور ہماری سرکار کے درمیان اُری ہوا تھا اُری کے بعد کیا ہوا کیا ہوا یہ بدل ہوا کہ نہیں ہوا نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور سرکار سوچتی رہی اُری نے ہمیں سونے نہیں دیا منج سے موڈی شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے اور سننے والے موڈی موڈی کے نارے لگا رہے تھے جو آگ اُس جوان کے دل میں تھی وہی آگ اس پردھان منتری کے دل میں اور اُسی کا پرنام ہوا سرجیکل سٹائک موڈی کا یہ ہائی جوش ویرودھی دلوں کے ہوش اڑا دینے والا تھا موڈی نے کہا کہ پہلے آتنکی حملوں کے خبر آتی تھی اب روز آتنکیوں کے مارے جانے کے خبر آتی ہے سوہے ٹیوی کھلتے ہی سماجہ رہا تھے آج آتنک بادی مارے آج یہ ٹھیک ہے ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے موڈی بولتے جا رہے تھے اپنے کام کاج کا حساب دیتے جا رہے تھے پردھان منتری نے سینہ ٹھوک کر کہا جو سوچ کر آئے تھے وہ کر کے دکھایا میں نے دیش بدل ڈالا دوہزار چار سے دوہزار چودہ جب ریموٹ والی سرکار چلتی تھی اُس سمیے کے ہارات یہ تھے کہ ہر کسی نے مان لیا کچھ ہونے والا کھیل ختم اب ایسے ہی گجارہ کر لو بھائی جو نصیب میں تھا ہوگا ایک مانسکتہ گھر کر گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں بدل سکتا ہے ہم نے سب سے پہلا کام کیا ہے ان مانسکتہ کو ہی بدل دیا ہے سب کچھ بدل سکتا ہے ہزاروں کے حضوم کے سامنے موڈی نے جو کہا تال ٹھوک کر کہا دوہجار چودہ کے ان دنوں کو یاد کیجئے دیش نراشا کی گرد میں ڈوا ہوا تھا لوگ ہندوستان چھوڑ کر کے جانا باہر جانا کہیں سیٹ ہونا اس پر چھوڑ چرچہ چل رہی تھی یہ بھی چرچہ چل رہی تھی کہہ رہے دیش کیسے بچے گا کیا ہوگا دیش کا دیکھتے ہی دیکھتے اندراشا آشا میں بدل گئی آشا بشواس میں بدل گیا اور یہ بشواس بھی ایسا ہے جس نے سب کروڑ دیش بازیوں میں آتما بشواس بھی جگایا ہے یہ آتما بشواس یہ سپنے ہندوستان کو بہت آگے لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں موڈی سرکار نے دیش میں کیا کیا بدلا یہ بات پردھان منتری نے محض دو شبڈوں میں سمجھا دیا دو شبڈہ ہمارے جہین میں گر کر گئے تھے دو شبڈے ایسے ہمارے ساروجینی جیون کا حصہ بن گئے تھے اور اسی نے دیش کو پٹری سے نیچے اتار دیا تھا وہ درشد کون سے تھے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام ہو تو پہلا سوال آتا تھا میرا کیا تھا کی نہیں تھا ایسا ایسا تھا کی نہیں تھا ایسا تھا کی نہیں تھا اچھا مان لیے کوئی کہے گا بھر تیرا کچھ نہیں بھر میں تو اس میں تجھے کچھ دے نہیں سکتا ہوں تیرا کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو پھر دوسرا شبڈہ آتا تھا مجھے کیا یعنی کچھ آشا آپ ایک شاہ سے میرا کیا لیکن اگر بات بن نہیں مجھے کیا جاؤ مرو ہم نے ان دونوں شبڈوں کے خلاب لڑائی لڑی ہے دوستے موڈی بولتے جا رہے تھے تالیاں بچتی جا رہی تھی کچھ لوگوں کا سباہ ہوتا ہے روتے رہنا نہ میرا رونے میں وشواس ہے نہ رولانے میں وشواس ہے مجھے آگے چلانے میں وشواس ہے اور دیش چل پڑا ہے ہر کوئی نئے سپنے لے کر کے نگل پڑا ہے کبھی کبھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ موڈی جی آپ نے کام تو بہت کیا ہر کشیتر میں کام کیا لیکن آپ نے لوگوں میں اتنی آشا جگہ دی اتنی اپکشائیں جگہ دی کہ اس کو تو آپ پورا نہیں کر پائیں گے میں نے کہا کندر آشا کے بجائیں آشا پیدا ہونا اچھا ہے کی برا ہے نئی آکان چاہے جگنا اچھا ہے کی برا ہے میں نے کہا ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ دیش میں ایک ایسی سرکار بنی ہے جس نے سماسو کروڑ دیش واشیوں کے سپنوں کو جگہ دیا ہے اس میگا شو میں جنتام موڈی سے سوال پوچھ رہی تھی اور دیش کا پردھان منتری ہر سوال کا جواب دے رہا تھا موڈی نے کہا ان کی سرکار نے دنیا میں بھارت کا دنکہ بجا دیا اب آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ آپ کی ووٹ کی طاقت کیا ہے آپ کی ایک ووٹ نے پانچ سال تک مجھے دھوڑاتا ہے آپ کا ووٹ آپ کا ایک ووٹ مجھے دن راج جانک کر کے آپ کے لئے کچھ کرنے کی پرینہ دیتا ہے پردھان منتری نے جب جنتا سے پوچھا کہ دو ہزار چودہ میں کیے گئے ان کے پولٹیکل انویسٹمنٹ سے ان کو کتنا بیاز ملا تو جنتا نے کیا جواب دیا وہ بھی سنیے آپ کو جرور لگتا ہوگا کہ آپ نے دو ہزار چودہ میں انویسٹ کیا تھا اس کا پورا پھل آپ کو مل گیا ہے اور چکر بدھی بھی آج سے ملا ہوگا جنتا سے اس سمواد میں موڈی نے ان بچولیوں کا بھی ذکر کیا جن کے دھند ہیں اب بند ہو چکے ہیں نبی ہجار کروڑ روپیہ جن کی جیب میں جاتا تھا موڈی نے اس کو ہی تعلہ لگا دیا ہمارے دیش کی سمسیوں کی جڑ میں یہ پرشتہ چار دمک کی طرح گز گیا ہے ساری بیوستہ کو تباہ کر دیا ہے کہیں سے تو شروع کرنا چاہے کے نہیں کرنا چاہے بتائیے میں بھی یہ کیسے کہ بھئی اتنا پھیل گیا ہے کون کر سکتا ہے چھوڑو یار ساری سرکاریں آئی چلی گئی کم سے کم ہم نہیں کریں گے یہ کہہ کہ میں بھی چھوڑ سکتا تھا لیکن میری آتما کہہ رہی تھی کہیں سے تو شروع کرو اس تاؤن ہال پروگرام میں موڈی سے پوچھا گیا کہ مہا گھڑ بندھم میں شامل نیتا بڑے بڑے لوگ ہیں آپ سامان میں پریوار سے آتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ اکیلے کیسے کریں گے اس پر موڈی نے کیا جواب دیا سنی آپ ایک سامان میں پریوار سے آ رہے ہیں اور اتنی بڑی لڑائی چھیڑ دی آپ نے مجھے لگتا ہے کہ میں اس لیے چھیڑ پایا ہوں کیونکہ میں سامان میں پریوار سے آتا ہوں میں بھی اگر بڑے گھرانے سے آیا ہوتا میں بھی وہ بڑے بڑے بیگیجز لے کر آیا ہوتا تو مجھے بھی ڈر رہتا کہ کل میری کتاب کھل جائے گی تو کیا ہوگا ہمیں تو وہ ڈری نہیں تھا سورت میں نیو انڈیا یوت کونکلیو کا منچ تھا جہاں ڈاکٹر، گوکیل، سی اے جیسے پروفیشنل سے موڈی اپنے من کی بات کہہ رہے تھے موڈی کی باتوں میں پریوار سے لے کر پارٹی بھائی بھتیجا بات سے لے کر منشواد تک تھا پریوار بات، مہنشواد، جاتی بات، سمپردائی بات، بھرتس آچار، اونچ نیچ کا بھاو یہ ساری چیزوں نے دیش کو برباد کیا ہے اس سے جو مکتی دلاتا ہے اور جو دیش کو آگے لے جانے کے لیے سوچتا ہے اسی کے ساتھ چلنا چاہیے یہ بھاو ہماری نئی پیڑی میں ہونا چاہیے پردھان منتری نے کہا کہ انہوں نے اپنے شاسن میں دیش کو بربادی سے بچانے کی کوشش کی جو کیا وہ صحیح دیشہ میں کیا یہ پانچ سال میں اس بربادی سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی بھی میں یہ نہیں کیا تو میں نے سب کر لیا ہے میں نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے لیکن کیا ہے وہ صحیح دیشہ میں کیا ہے صحیح کرنے کے لیے کیا ہے اور اپنی چمڑی بچانے کر کر نہیں کیا ہے جی جان سے کیا ہے خود کو دعو پہ لگا کر گیا ہے اور آج کل تو یو آؤں میں چرچہ ہے ہاو ایت دے جوش نریندر موڈی اپنی باتوں کو دمدار طریقے سے رکھتے ہیں وہ دیش کے لوگوں کو وشواس دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ہر دم دیش کے لیے کام کر رہی ہیں اگر ایک بار کیونکہ سماج نے مجھے یہاں سونے کے لیے نہیں بھیجائے موچ کرنے کے لیے نہیں بھیجائے پردان منتری پت کو انجوئے کرنے کے لیے نہیں بھیجائے کالی مجوری کرو میں اپنے پیچھے نہیں دھائی موڈی سے جب سوال کیا گیا کہ دیروتیوں کی نیگٹیب باتوں کا آسر کم کرنے کا اپای کیا ہے موڈی نے اس کا کیا رامبان اپای بتایا سنیے نیگٹیوٹی کا اتنب اپای کیا ہے پوزیٹیوٹی ہم صحیح سچی باتیں اگر وہ ایک بار بولتے ہیں ہم سو بار بولے وہ ایک جگہ پہ بولتے ہیں ہم دس جگہ پہ بولے وہ ایک کے سامنے بولتے ہیں ہم پچاس کے سامنے بولے اگر آپ سب اس کام میں جڑ جائیں تو نیگٹیوٹی کرنے والے تیرہ چودہ میں بھی کر رہے تھے ابھی بھی کریں گے میں سمجھتا ہوں اتنے کم سمائے میں اگر ہم دنیا کے اندر بھارت کے حق کا یہ سب ہمارا حق تھا لیکن کسی نے کوشش نہیں کی ہم نے نیا کچھ نہیں کیا صرف بھارت کا جو حق تھا اس کو دلانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں آج ملا ایک نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے اپنے بھاشن میں ویروڈھیوں کو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ ویروڈھی پارٹیاں مددوں پر بحث نہیں کرتی ہمارا لوگ لیکن ہمارے دیش کے راجنیتک دلوں کی مانسکتہ ابھی بھی بہت پرانی ہے اور اس لیے لگانتار ڈیولپمنٹ کے مددوں پر ڈیبیٹ ہو سامان یا مانوی کی آشا کانکشاو اپیکشاو کے سندر میں ڈیبیٹ ہو ریل روڈ بجلی پانی سڑک ان ساری چیزوں میں چرچہ ہو لیکن دربھاگی سے ہمارے بیروض میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے لیے مددوں پر بحث کرنا بہت مشکل ہے ان کا ایک ہی مددہ ہے ایک ہی مددہ ہے کونسا مددہ ہے معلوم ہے کونسا مددہ ہے ان کا ایک ہی مددہ ہے موڈی وہ صوبے اڑتے ہی موڈی 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 سے شروع ہو جاتے رات کو بھی پتہ نہیں ان کو نیند آتی ہو گا انگلی آتی ہو ان کے لیے مددہ موڈی ہے ہمارے لیے مددہ سواسو کروڑ دیسواسیوں کے سپنے ہیں دیش کے نوجوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ وہ موڈی کے دعووں کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے دیش کے نئی پیڑی کے جو نوجوان ہے جو فرس ٹائم موڈر ہے ان میں یہ مہارت ہم سے بھی زیادہ ہے وہ موبائل پھون پر ساری دنیا خوچ کر گئے وہ گوگل گرو کے بجدیار تھی ہیں وہ گوگل کو پوچھیں گے بتاو بھئی یہ موڈی کو ایسا کہہ رہا ہے سچ کیا ہے اُس کو پانچ میڈ میں بل جائے گا میں چاہتا ہوں دیش کی یوہ پیڑی خبروں کو برابر باریکی سے انالیسز کرنے کے عادت بناے کسی بھی ایسے نوجوان کا کنفیوزن ہونا بہت سوابہ بک ہے لیکن آج ستی وہ نہیں ہے کچھ بدلاؤ ہے پہلے یہ ٹی وی ہو اکھبار ہو جو پروستے تھے آپ کو وہی لینا پڑتا تھا اب آپ کے موبائل پھون پر پوری دنیا ہے آپ ویریفائی کر سکتے ہو انکوائری کر سکتے ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے آرام سے کر سکتے ہو بھارت کا ڈنکا ویدیشوں میں بج رہا ہے دیش کے آتم وشواس کی جھلک پردھان منتری کے آتم وشواس میں جھلکتی ہے میں بھارت کا بھوش بہت اجول دیکھتا ہوں شاندار دیکھتا ہوں جاندار دیکھتا ہوں آپ مجھے بتائیے آج پورے وشوا میں ہندوستان کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے کانگریس موقت بھارت کا مطلب ہے پچھلے ستر سال میں کانگریس نے جو گلت چیزیں دیش کی راجنیتک جیون میں ساماجک جیون میں پانیواری جیون میں گسیڑ دیئے ہیں دیش کو اس سے مکتی دلانی ہے میں آگے بھی آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں نہ میں رکنے والا ہوں نہ میں تھکنے والا ہوں اور نہیں جھوٹ کے سامنے کبھی جھکنے والا ہوں میرا سر جھپتا ہے ایک ہی جگہ پہ سواسو کروڑ ہندوستانیوں کے آگے اور میرا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے تو سواسو کروڑ دیشواسی میرا ریموٹ کنٹرول ہے میں انہی کو سمرپیت ہوں ان کے سپنوں کو سمرپیت ہوں اور انہی کے لیے کام کرنے کا نرنے کر کر کے میں چلا ہوں کوئی کلپنا کر سکتا ہے ہم کہیں کہ آنتراشتی یوگا دیبست بناو اور دنیا کے قریب قریب سبھی دیش ناک پکڑ کر کے بیٹھ جائے گروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دنیا کے انیک دیش اجرائیل اور پلیسٹائن لڑتے ہو لیکن اجرائیل اور پلیسٹائن دونوں ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہو یہ دیش کے لیے گروہ کی بات ہے کہ نہیں ایران اور سعودی اربیہ کے بیٹھ میں تنہا ہوگا لیکن دونوں ہمارے ساتھ جڑ جائیں دونوں ہم سے دوستی کریں یہ ہمارے لیے گروہ ہوگا اگ نہیں ہوگا جب ہم آئے تب دیش کے آدھے لوگوں کے پاس بینک ایکاؤنٹ نہیں تھا آج قریب قریب سلیش کے سبھی لوگوں کا بینک ایکاؤنٹ ہو گیا اور ایک آنترہ سے ریپورٹ ہے کہ پورے بشو میں جتنے بینک ایکاؤنٹ کھلے ہیں اس کے آدھے اکلے موڈی کے راج میں کھلے ہیں کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کہ جب ہماری سرکار بنی تب ہم دنیا میں ارث ویبستہ میں دسویں نمبر پہ تھے پوری بشو میں ہم دسویں نمبر پہ تھے آج ہم چھتے نمبر پہ پہنچ گئے ہم چھتے نمبر پہ